اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بھی ٹھیک تھاں کونگے سب بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹ سیوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے دنیا کے سب سے سستے ترین اور سب سے آسان ترین ناشتے کی ریسپی لے کر آئے ہیں یہ جو ناشتہ ہے یہ صرف دو منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گا اور مزے کی بات یہ کہ یہ آپ کے کچن میں موجود چیزوں سے ہی بن کے تیار ہو جائے گا ویڈیو جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا چلی آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ زبردستہ ناشتہ بنانے کی طرف چلتے ہیں اس زبردست ٹیسٹی اور ایزی ناشتے کو بنانے کے لیے ایک پین میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کے قریب یہ ہمارے پاس باریک کٹ کی ہوئے پیاز ہیں ان پیاز کو ہم پکائیں گے جب تک ان کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے پیاز میں آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ براؤن سا کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر تھے جس کو ہم نے باریک باریک سا کاٹ لیا ہوا ہے اچھے سے ہم اس کی بھی بنائی کریں گے اس پیاز کے ساتھ ہی آپ دیکھئے گا اوملٹ کتنا مزے کا بن کے تیار ہوتا ٹیماتر کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں دیں گے یہ ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس ساری مرچے ہیں ان کو بھی ہم نے بہت باریک کٹ لیا ہوا ہے اس کی بھی ہم اچھے سے بنائی کر لیں گے تاکہ ان ساری چیزوں کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے اور آپ ہم اس میں کچھ پاوڈر مثالیں ایڈ کر دیتے ہیں ان ساری چیزوں کی بنائی اچھے سے ہو چکی ہوئی ہے ون فور ٹی سپون جائے گا اس میں لال مرچ کا پاوڈر ون فور ٹی سپون بھر کے ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر لی جئے گا اور یہ ون فور ٹی سپون حلدی زیرے کا پاوڈر ون فور ٹی سپون اور خوشک دھنیے کا پاوڈر ہاف ٹی سپون تھوڑا سا ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تقریباً ٹو ٹی سپون کے قریب اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر کے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ہم کور کر دیتے ہیں تاکہ ٹیماتر جو ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گیس کا فلیم آپ لوگ بلکل لوگ کر دیجئے گا اور پھر ملتے ہیں آپ سے تین سے چار منٹ کے بعد لیں جی یہاں پہ تین منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو کور کیے ہوئے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مثالہ ہمارا بہت زبردست سے تیار ہو چکا وہ ہے ٹیماتر بھی ہمارے بہت زبردست سے سوفٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس پوائنٹ پر روٹی کھانے کا اس مثالے کے ساتھ اپنا ہی مزہ ہے آپ لوگوں نے اگر نہیں ٹرائے کیا تو ضرور ٹرائے کریے گا اور آپ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ چار عدد ہمارے پاس انڈے ہیں انڈوں کو ہم اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے انڈوں کو آپ جتنا زیادہ پھینٹیں گے اس میں سے ایک سمیل بھی ختم ہو جائے گی پھینٹنے سے اور دوسرا یہ بہت زیادہ پھولتا ہے لے جی آپ ہم اس میں انڈے ایڈ کر دیتے ہیں آپ نے ایک سے ڈیڑھ منٹ چمچ اس میں بلکل بھی نہیں چلانا ٹھیک ہے اتنی دیر میں آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس طرح کی ریسپی کو انجوائے کر سکیں آپ لوگ سبسکرائب کرنے میں بہت کنجوسی کر رہے ہیں تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو یار سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے آج انشاءاللہ میری سبسکرائبر پہ نظر ہوگی کہ آپ نے میری بات کتنی کو مانی ہے یہ دیکھیں ایک سے ڈیڑھ مینٹ ہو چکا ہوا ہے انڈا تھوڑا سا وجود میں آ چکا ہوا ہے اب ہم اس کو توڑ دیں گے ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ انڈے کے موٹے موٹے سے پیسز بنیں گے اور بہت تیسٹی لگیں گے اچھے سے ہم اب اسے مکس کر دیں گے گیس کا فلیم میڈیم ہے یہاں پہ اور اس انڈے کی ہم یہاں پہ تقریباً ہم دو سے تین منٹ میڈیم فلیم پہ پکائی کر لیں گے تاکہ انڈے کا کچھاپن جو ہے وہ ختم ہو جائے ہم تو یہ لیں جی موٹ فارٹرنگ ناشتہ ہمارا جو ہے وہ بن کے ہو چکا وہ ہے تیار فلیم کو ہم آف کر دیتے ہیں اس میں اب ہم ایڈ کریں گے ہرادنیا اور فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوئے فائنل لوگوں کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست ناشتہ ہمارا جو ہے وہ بن کے ہو چکا وہ ہے تیار آپ لوگ چاہیں تو آپ اسے بریٹ سلائسز کے ساتھ کھائیں یا پراتھے کے ساتھ کھائیں یہ ہر طرح سے بہت ٹیسٹی لگنے والا ہے بہت ایزی اور بہت کمال کی ریسپی ہے تو اسی لئے آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان فور سیکرٹ پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی